اس سمیں آپ کرنال بیکنگ نوز پر یہ لائیو کوریز دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ کرنال کے جو مکھے چی قصہ آدھیکاری ہیں سی ایم او ڈاکٹر اشونی سر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی مہتپون جانکاریاں ہمارے بیچ میں لے کر پہنچے ہیں ہماری آپ سب ہی سے پیلے کرنال جلے کے ہر ایک شخص تک یہ خبر پہنچائے ہیں کیونکہ بہت ہی جروری ایک خبر ہے کہ کرنال کے کلپنا چاولہ میڈکل کولیج ایم سرکاری ہسپیٹل کے جو مہیلا ڈاکٹر تھی اور جو ایک مہیلا نرس تھی جن کا جو ہے کورونا پوزٹیو آیا تھا اب ان کا جو کورونا ہے نیگیٹیو پایا گیا ہے اور برچپور کے جو ایک یوک جن کی دوبائی کی جو انٹرنیشنل ٹریول ہسٹری تھی ان کا بھی جو ہے نیگیٹیو پایا گیا ہے تو تین لوگوں کا جو ہے کورونا جو پوزٹیو آیا تھا ان کا ٹریٹمنٹ کے بعد کورونا نیگیٹیو پایا گیا ہے اس کو جو ہے ڈبل ویریفائٹ بھی کیا جائے گا دوبارہ سے بھی ٹیسٹ کیا جائے گا اور وہیں جو کرنال کے گھرونڈا حلکے کے گاؤں کے رہنے والے جو شخص تھے جن کی جو ہے کورونا کے چلتے چندگر پی جیے میں جو ہے موت ہو گئی تھی ان کے بیٹے کا جو ٹیسٹ ہے وہ ابھی تک پوزٹیو آیا ہے اور اس میں ڈاکٹر اشونی سر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سی ایمو ہے ان سے ہم جانا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئی ہیں جو نیگیٹیو آئے ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے جیلا کرنال کے تحت جتنا بھی ابھی تک کورونا پینڈیمک کے اوپر سرویلنس ایکٹیوٹی ہوئی ہے ہمارے اب تک پانچ پیشنٹ پوزٹیو تھے اور ایک پیشنٹ کی جو پیشنٹ میڈے میں ڈیٹھ ہو گئی تھی اور ان کا ایک بیٹا رویندر اٹھائی سال کا جو ابھی بھی پوزٹیو ایڈمیٹ ہویا تھا کلپنا چاہولہ میں اس کا تین تاریخ کو ہم نے اس کو آئیسولیشن میں رکھ کے اس کا ٹرائل کیا تھا اور ٹیسٹ کیا تھا اب ریپیٹ ٹیسٹ بھی کل کرویا گیا ہے وہ بھی ریپیٹ ٹیسٹ پر بھی پوزٹیو ہے بیسے اسٹیبل ہے آئے لیکن پیشنٹ ٹیسٹ پہ ابھی سیکنڈ ٹیسٹ پہ بھی پوزٹیو ہے اور کلپنا چاولہ کے داکٹر انجلی اور ایک سٹاف نرس وہ دونوں نیگٹیو سیکنڈ ٹیسٹ پہ نیگٹیو ہو چکے ہیں اور ایک جو برچپور گاؤں میں سندیپ ہے اس کا بھی سیکنڈ ٹیسٹ نیگٹیو آیا ہے تو ابھی یہ چار پیشنٹ جو ہیں ایک کی تو انفورچنیٹلی ڈہت ہوگی تھی پی جی آئی چنڈی گھڑ میں یہ چار پیشنٹ چاروں کے چاروں کلپنا چاولہ میں ایڈ پرزینٹ آویلیبل ہیں ایڈ میٹ ہیں اور ٹیٹمنٹ پہ ہیں کلینکل کے ان کی جیسا صوبہ میری ڈیکٹر کلپنا چاولہ سے بھی بات ہوئی تھی پیشنٹ کے کنڈیشن ابھی سٹیبل ہے ابھی ہمارے جلہ کرنال کے لیے جو آدیش میڈیکل کالیج میں چینیت کیا گیا تین ڈشٹکوں کے لیے اس کے تیت فردر گائیڈنس جیسا بھی سرکار کے مادیم سے یا لوکل ایڈمیسٹریشن کے مادیم سے اویلیبل ہوگی ہم آپ کو بھی جانکاری دیں گے پیشنٹ کو آگے کے لیے ادھر رکھنا ہے یا یہیں چلنا ہے کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج میں لیب کا ٹریل کل بھی کیا گیا تھا وہ پہلے ایک دو دین سے ٹریل چل رہا تھا لیکن کسی کارنوں سے ٹیکنیکل کارنوں سے نہیں ہو پا رہی تھی آج وہ سارا کچھ اب ٹریل ہو گیا ہے کنفرمیٹری ایک اور کلپنا چاولہ کی سٹاف کا کنٹیکٹ کوئی تھا پہلے جو اس کا کسی کارنوں سے زیمپل نہیں ہو پایا تھا اب اس کے سکریننگ ٹیسٹ کا کوئی آیا تھا اس میں جین ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے کنفرمیٹری ٹیسٹ لگا ہوا ہے جو ہی کنفرمیٹری آ جائے گا تب ہی ہم آپ کو کنفرم کر پائیں گے تب تک ہم کنٹینمنٹ ایکٹیوٹی کے تیت اس کے گھر کے آس پاس ساری اپیڈیمیلوجیکل ریٹیل ہشٹری لے کے ہم ریڈی ہیں جو ہی کنفرمیشن ہوگی ہم اکورڈنگلی سارا اپیڈیمیلوجیکل ورک پورا کر دیں گے کرنال جلہ میں ابھی تک صرف پانچ پیشنٹ ہوئے ہیں دو سو آٹھ سیمپل لیے گئے تھے دو سو آٹھ سیمپل میں ایک سو بانسٹ نیگیٹیو آ چکے ہیں جو پانچ پوزیٹیو تھے ایک کی ڈیتھ ہے کہ چار ہمارے پاس ابھی ہیں باقی پیشنٹوں کی ریپورٹ جیسے جیسے آئیں گی سات آٹھ ریپورٹیں کل آئی ہیں رات کو تو وہ سبھی جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تین کی سیکنڈ ٹیسٹ تھے وہ نیگیٹیو ٹرن ہوگے رویندر کی ایک تھی وہ بھی یہ چار ہمارے ریپیٹ ٹیسٹ بھی گئے تھے باقی ہمارے ایک سو چونسٹ ایک سو بانسٹ کے قریب نیگیٹیو ہو چکے ہیں اور کنفرمیشن جو بھی آئے گی کسی کی ریپیٹ ٹیسٹ بھی آتی ہیں تو وہ بھی ہم ٹائم ٹو ٹائم بتاتے ہیں اس کے سیوہ جلہ کرنال کے دو ٹیسٹ اور او کے پوزیٹیو چنڈیگڑ پی جیسے بھی ہمارے کو ریسیو ہوئے بھی ہیں ریپورٹ وہ کن کارنوں سے کس کے دوارہ ریفر کیے گئے تھے پرائیویٹ سے گئے تھے یا وہ اپنے لیول پر کوئی ٹیٹمنٹ لے رہے تھے وہ ریپورٹ بھی دونوں نیگیٹیو آئی ہوئی ہیں تو جو کرنال کا ایڈبریجنٹ سینیریو ہے لبورٹری وائز اور اپیڈیمولوجیکل وائز میں کرنال کی جنتہ کو یہی کہنا چاہوں گا کسی بھی طرح سے ریشت اشار کی کمیونیٹی میں انفیکشن کا ابھی ہمارے کو کوئی کلیو نہیں مل رہا ہے یہ فوکسٹ کیس ہے جو گیاند سنگھ کا فوکسٹ کیس تھا اس کی دو تین تھیوری ہمارے کو ملی ہیں جو ہی کنفرمیشن ہو جائے گی ہمارا انڈیکس کیس وہ ہی تھا اس نے اپنے بیٹے کو انفیکشن دیا یا بیٹے نے فادر کو انفیکشن دیا وہ چیزیں ہمارا انڈیکس کیس بننے کے بااد ہی ڈیسائیڈ ہوگا کیونکہ میرے کو دو تین کلیو ملے ہوئے ہیں اس میں میرے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹر سے جو ہی ڈیٹیل آئے گی میں اس کو آپ کو تب کنفرم کروں گا کی یہ ہمارا پرائیمری کیس تھا اس نے کہاں سے انفیکشن کیچ کیا باقی ان کے پورے ویلیج کی ساری سکریننگ اور ویلیجرز کی جتنا ہم کروا چکے ہیں وہ سارے کے سارے جو ویلیجرز کا تھرمل سکیننگ سے کلینی کلی ہم جتنا سارا کروا چکے ہیں وہ سب نیگٹیو ہیں یہ سمٹومیٹک ہیں ویلیجرز اور ہم نے کنٹینمنٹ پلان اور یہ سارا کچھ ان کو دی سینٹائزیشن ساری ایکٹیوٹی ہم نے ویلیجرز میں دو بر کروا دی ہیں جو بی ڈی پیو گھرونڈا کے مادیم سے دی سینٹائزیشن ہوا اور ہمارے مادیم سے تو وہ ساری ایکٹیوٹی ہم اپنے لیول پہ بھی کر رہے ہیں یہ جانسیم کی بھی پوری اپیڈیمولوجیکل ریپورٹ بنا کے ہم نے سٹیٹ سے بھی شیئر کی ہوئی ہے ان کے فیملی پورے گاہوں کا بھی سکریننگ کیے ہوئا ہے جنتہ کنال سے میں ایک ہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ میں نے آئی ایم اے کے مادیم سے بھی ڈاکٹروں کو آئی ایم اے کے ڈاکٹروں کے مادیم سے بھی پورا ڈیٹیل میں نے جنتہ کے لیے ٹیلی پونکلی میڈیکل پریسکرپشن دینے کے لیے بھی پورا ایریا وائز ہسپٹل ایلارٹ کرا کے وہ ڈیلی وٹس اپ پہ میسج دے دیتے ہیں کہ آپ جس ایریا میں ہیں چھوٹے موٹے لکشنوں کے لیے اپنا میڈیکل پریسکرپشن لے لیں گھر پہ رہیں شٹے سیف گھر پہ رہ کر رہیں گے چھوٹے موٹے لکشنوں کے لیے یادی ابھی ابھی تک آپ کو بیماری نہیں ہے تو آپ ہسٹیل میں آ کے کہیں وہاں پہ کوئی پوٹنشل کے سو اور اس سے آپ کو بیماری لگ جائے اس سے بچنے کے لیے لوگ ڈاون پیڈڈ کا پالن کریں شوشل ڈسٹنسنگ ہی اس کی ایک 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 اونلی ویکسینیشن آف کرونا وائرس شوشل ڈسٹنسے تو یہ آپ دیکھتے ہیں سی ایمو سر ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ اور پوائنٹس بھی ان سے جانا چاہیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چووویس گھنٹے جو ہیں کرنال کے جو سی ایمو ہیں مکہ چاہدھکاری ہیں جن کے انڈر جو ہے سارے کرنال جیلے کے پانچوں ویدھان سباؤں کے سرکاری ہسپیٹلز آتے ہیں وہ کس طرح سے ایک ایک آنکھڑے پر جو ہے گھنچنٹن کرنے کے بعد کوئی تدکش نکال پاتے ہیں اور اس سمیں ہمارے سے دوبارہ سے جڑ رہے ہیں ان سے جانا چاہیں گے سر ٹوٹل پانچ کرونا پوزیٹیو معاملے پائے گئے تھے جس میں سے ایک کی ڈیتھ ہوئی ہے اور تین جو ہے نیگیٹیو آ چکے ہیں وہ کون کون ہے سر جو تین نیگیٹیو آئے ہیں ان میں ایک ڈاکٹر آنجلی ہے اور ایک سندیپ ہے بریچپور گاؤں کے اور ایک پونم دیوی شتاف نرس ہے اب ان کو ڈیسٹارج کیا جائے گا یا ابھی کچھ دے وہ آج نیگیٹیو آ چکے ہیں نیگیٹیو کر کے ان کو قورنٹائن پہ رکھا جائے گا ابھی ان کو ایک تیسرا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں جو تین تین باتر گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ ہوگا تب تک یہ کورنٹائن پیرڈ پہ رہیں گے باکی ان کے گاؤں کا پورا سروے اور سینٹائزیشن ہو چکا ہے تھرمل سکیننگ کے ترو بھی ہو چکا ہے کسی میں کسی ٹائپ کا کوئی ایسا لکشن نہیں ملا ہے ٹچ وڈ یہ رہے گا کہ کلپنا چولہ کے جتنے بھی ادھی لیب شروع ہو چکی ہے اب جتنے بھی ہائی فوکس ایریا میں کام کرنے والے کرمچاری ہیں چاہ وہ آؤٹسورسنگ کے ہیں چاہ کلاسور ہیں چاہ سٹاف نرس ہیں چاہے کسی بھی پیرامیڈگل کٹیگری کا سٹاف ہے ان کا بھی ہم سکریننگ کے تحت ٹیسٹ کروانے کے لیے لیشٹیں ہم نے تیار کر لی ہیں لائن لیشٹنگ ہماری یہ لائن لیشٹنگ ہوتی ہے جس میں پوری تیرہ چودہ کولم ہے یہ ساری لیشٹنگ ہماری پوری کے پوری دو سو کچھ کی سٹاف کی تیار ہو رکھی ہے تو ہم ان کو اگلے چودہ تاریخ سے پہلے پہلے لوگ ڈاؤن پیرڈ جو پہلا پیرڈ لوگ ڈاؤن کا ہے اس تاریخ سے پہلے پہلے ہم نے نون ہائی فوکس ایریا نون ہوت سپورٹ ایریا ڈشٹک ہمارا ہے جس میں ہم نے ایک سو پچیس ٹیسٹ ڈیلی کر کے دو دینوں میں یا اس دی پیرڈ تک ہم جتنے ٹیسٹ کرنا چاہیں گے وہ ساری لیشٹیں تیار کی ہوئی ہیں ہم نے سنتالیس اکتالیس ٹیسٹ جیسے کل لگائے تھے آج وہ ابھی صویرے تک میرے کو پجو پتا چلا تھا ابھی سنتالیس ٹیسٹ تک چلے جائیں گے تو اس کے تحت ہم نے جو بھی ڈائی سو تین سو سبا چار سو پونے تین سو ساڑے چار سو جو ٹیسٹ کرنے ہیں چودہ تاریخ تک ہم سارے لیشٹیں تیار کر رکھی ہیں کمیونٹی سرویلنس کے لیے مادیم سے بھی جہاں جہاں سے ہمارے کو جو پیشنٹ ملے گا اس کو ٹرانسپورٹ کر کے لا کے یہاں سیمپل ٹیسٹ کریں گے ابھی تک کی جو بھی ہماری سرویلنس ایکٹیوٹی کے تحت میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کی ہمارا ہوت سوٹ ایک طرح سے جو بھی گیانسک پیشنٹ ہے اس کا انڈیکس کا ڈیٹیل پتا چل جائے گا ادھر بھائی تو کلپنا چاولہ میں ہی اتنے جتنے ان کے کنٹیکٹس ہیں وہی پوزٹیو تھے کمیونٹی کا ایک بیرچپور والا تھا جو کی نیگیٹیو ٹیسٹ سیکنڈ ٹیسٹ پہ نیگیٹیو آ چکا ہے اور اس کے فیملی میمبرز اور سارے کنٹیکٹس بھی نیگیٹیو ہیں اور اسیمٹر بیٹیو لوگوں سے اپیل کریں گے کہ خطرہ ابھی ٹلان آئی ہے بلکل لوگ ڈاؤن کا کسی طرح سے سکتی پالن کریں لوگوں سے میں بار بار اپیل کروں گا لوگ ڈاؤن کی پوری پوری پرکریہ کا پالن کریں گھر پر رکھیں چھوٹے چھوٹے لکشنوں کے لیے نہ بھاگیں بیماری کا بھانہ لے کے اپنے اور کاموں کے لیے گھر سے بھار نہ آئیں کمیونٹی انفیکشن ان دنوں میں سوائن فلو کا بھی پرکروپ رہتا ہے آپ کی ادھی کسی دوسری بیماریوں کی وجہ سے ایمینٹی لو ہے جس کا آپ کو نولیج نہیں ہوتی جس کی آپ کو جانکاری نہیں ہوتی آپ کسی بھی ہائی فوکس ایریا میں آئیں گے یا کسی بھی کنٹیکٹ پوزٹیو جو ابھی تک ہمارے پاس ڈیاغنوز نہ ہوا ہو ٹریز ایریا جیسے کلپنا چاولہ میں آئیں گے ٹریز ایریا میں کون پوٹینشل ڈیاغنوز ہو جائے گا وہ لبورٹری کنفرم کرتی ہے کلینیکل ڈیاغنوز اس کا ہے نہیں کلینیکل تو ہر فلو ہے کہ گھر پر رہ کر چھوٹے چھوٹے نسکوں کا جرور پالن کریں چار چیزیں میں ہر لوگوں کا ڈوائز کرتا ہوں کسی بھی فلو کے لیے یہ آریوہدک پدھتی کے بھی تہت آتی ہیں اور یہ کسی بھی ہم ان دنوں میں تین بار دن تین سے چار بار کم سے کم چاہے ہم بالکل اسمٹیمٹک ہیں تو بھی گرم پانی کے گرارے جرور کریں تو کیسیزنل پالن گرینز کا سیزن ہے تو تاکہ سیزنل گلہ غراب نہ ہو دوسرا ہم ہینڈ واش پرکریہ کو جرور رکھیں شوشل ڈسٹینسنگ جرور کریں چاہے گنگنا پانی گرم پانی پییں ہمیشہ کسی کو بھی کرونا وائرس اس کی بوڈی کی ایمینٹی کو دگنا تگنا کرے گا اور کرونا وائرس کو آپ کی بوڈی اپنے آپ ہی ایکسپیل کر دے گی یدی آپ انوائنگ لی کسی طرح سے کرونا وائرس سے گرسیت ہونے کے لیے کہیں نہ کہیں سے آپ نے وائرس کو اپنے اندر انہیل کر لیا ہے تو آپ کے اندر یہ پرکریہ بھی کرتے رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو اور پریوار کو سیف رکھ سکیں بہت اچھی جانکاری تھی سر ایک اور انتیم سوال آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جو بغیر مطلب کے جو ہیں میڈیسنس لے کر کھا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بر شکایتی آئی ہیں کہ بغیر مطلب کے لوگ کمی شاپس پر جا کر رش لگا رہے ہیں اور امیونٹی کو سٹرونگ کر دے والی اور دوسری دوائیاں جو کھا رہے ہیں تو اس پر لوگوں سے کیا پیل کریں گے امیونٹی سٹرونگ کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کی چاہے ہم اینٹی آکسیڈنٹ لے لیں چاہے ہم کوئی بھی اور دوائیاں لے لیں کسی بھی دوائی سے امیونٹی سٹرونگ فیوچر کے لیے ایسے نہیں ہوتی کسی بھی اول ڈیز کو یا کسی بھی بیماری سے دوسری بیماریوں سے گرشیت مریج کو یدی اینٹی آکسیڈنٹ دیے جاتے ہیں تو وہ اس کی بوڈی سے جو دوائیاں کھا رہے ہیں ان کے نیگٹیو ایفیکٹ کو ایکسپیل کرنے کے لیے انٹی آکسیڈنٹ یوز ہوتا ہے کسی بھی امیونٹی کو سٹرونگ کرنے کے لیے کوئی دوائی نہیں ہوتی آریویدک فارمولیشن میں جرور ہے بٹ وہ بھی ڈیجیز سپیسفیک ہے کسی کو آپ کرونا کے لیے کوئی بھی دوائی کھا لیں گے آپ کی امیونٹی ہو جائے گی وہ نہیں ہے اور پروفائیل اکٹی کے لیے آپ کو یہ دی کوئی لکشن نہیں ہے آپ بیماری کے لیے آج دوائی کھا رہے ہیں بینہ کسی کارن کے وہ آپ کو بیماری ہونے سے بچا دے گی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہر دوائی کا وہ دن میں تین بار کھانی ہے تو اس کا ایفیکٹ آٹھ گھنٹے تک ہی رہتا ہے بلڈ میں بلڈ میں وہ دوائی آپ کے آٹھ گھنٹے یعنی سرکولیشن میں رہ رہی ہے تو وہ آپ کو فیچر آنے والے ٹائم سے کیسے بچاؤ کر سکتی ہے کوئی دوائی یعنی دو بار کھانی ہے تو اس کا اثر ایک گھولی کا بارہ گھنٹے رہے گا آپ کے بلڈ میں وہ آپ کو فیچر میں پرٹیکٹ نہیں کر سکتی اسی جو بلڈ لیول دوائی کا رہتا ہے اسی کے انساعت ڈوج ڈیسائیڈ ہوتی ہے بی ڈی دینی ہے تی ڈی ایس دینی ہے یا دن میں چار بار دینی ہے جس دوائی کا اثر جتنے دن بلڈ میں رہتا ہے اس کے انساعت سے اس کے دوائی ڈیسائیڈ مہیلا ڈاکٹر تھی اور ایک نرس تھی انس میں بھی جو ہے کورونا پوزیٹیو آیا تھا لیکن بھگوان کا شکر ہے کہ جل سے جلد بھے کورونا نیگیٹیو ہوں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جل سے جلد بھے ٹھیک ہو کر ابھی حالانکہ کچھ دن کے لئے کورنٹین رہیں گے لیکن جلد ہی ٹھیک ہو کر بھے اپنے پریوار کے بیچ میں جا پائیں گے تو ایک اچھی خبر ہے اور برچپور کے جو رہنے والے ایک شخص سے جو انٹرنیشنل دوبائی کی جو ہسٹری تھی ان کا بھی کورونا فیرال نیگیٹیو آیا ہے ان کو بھی جو ہے کچھ دن کے لئے کورنٹین رکھا جائے گا ایک اور ٹیس دوبارہ کیا جائے گا اور کنفرمیشن ہونے کے بعد ان کا سارا سسٹم سیٹ ہونے کے بعد جو ہے ان کو جو ہے چھوڑا جائے گا لیکن کہیں نہ کہیں کرنال کے تون تمام ڈاکٹرز کے لیے سی ایم او سر کے لیے ہم ضرور جو ہے سلیوٹ کرتے ہیں جو چوبیس گھنٹے کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک آنکھڑے جو ہے کس طرح سے بڑے گہرائی سے سٹیڈی کرنے کے بعد ہی جو ہے اوپر تک پہنچاتے ہیں حالہ دکاریوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ اس پر ترنت جو ہے ایکشن لیا جا سکتے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے پھیل کوئی بھی افوانہ فیلائیں خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے جیہاں خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے آپ نے اسی طرح سے لوگ ڈاؤن کی پانلہ کرنی ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ابھی بھی شہر میں کرونا پوزیٹیو کے کتنے لوگ ہو سکتے ہیں گھوم رہے ہوں اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ کو بھی انفیکشن ہو سکتا ہے تو اس لیے سرکار کی دی ہوئی گائیڈ لینس کا پوری گھمبیرتہ سے پوری سکتی سے آپ پالن کریں اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو پولیس آپ کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے آپ کو گرفتار کر سکتی ہے اور یہاں تک کہ آپ کے وہیکلز کو بھی امپاؤنڈ کیا جا سکتا ہے کامل میڈا کرنال ویکنگ نیوز کرنال